تو بھائی ابھی تک جو نیوز میڈیا پہ آ رہی ہے لٹن ڈاز جو بنگلہ دیش کے اوپنر ہے اور ہندو فیملی سے ہے ہندو درم سے ہے ان کا گھر جو ہے جلا دیا گیا ہے دوستو نہ صرف لٹن ڈاز کا بلکہ شیخ اسینہ کی سرکار کے جو لوگ تھے جو بھی ان کو فالو کرتے تھے ان کے پارٹی کے لوگ تھے ان کے آس پاس کے لوگ تھے ان سب کے گھر جلائے دیے گئے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو ہو لیکن تین لاکھ کے لگ بگ لوگ جو ہے ہندوستان بورڈر کراس کرنے کی کوشش ابھی ابھی اسی ٹائم کر رہے ہیں اس میں جیادہ تر جو ہے ہندو لوگ ہے بنگلہ دیش کے اندر بہت بڑا بوال مچ گیا ہے میں نے دوسرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے آپ کو پتہ ہے لیکن بھائی وہاں پر شیخ مجیب الرحمن کا جو سٹیچو تھا وہ بھی گرا دیا گیا ہے اس کو بھی جلا دیا گیا ہے یعنی کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ اب کسی کو نہیں پتا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کرکٹرز بھی نہیں بچیں گے نہ صرف لٹنڈاس یاد رکھیے کہ شاکیب الحسن کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ جب پروٹسٹ ہو رہا تھا بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹس کی طرف سے تو بھائی کرکٹرز کو لے کر بہت ساری باتیں ہو رہی تھی میڈیا پر سٹوڈنٹ پروٹسٹ کر رہے تھے کہ بھائی آکر ہمارے جو ہے کرکٹرز جو ہے وہ چھپ کیوں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ شاکیب الحسن جو ہے اس نے پولٹکس جو آئین کیا تھا کچھ ہی ٹائم پہلے اور وہ پولٹکس میں تھے تو وہ کس طریقے سے وہ کر سکتے تھے کہ سرکار کے اگینڈ جو ہے وہ بات کرے لیکن گم اور گصہ بنگلہ دیش کے لوگوں میں اتنا بڑا بڑ دیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے اور بھائی یو ایس ایک کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہو چکا ہے اور اب پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کو مبارک بات دے رہا ہے کہ مبارک ہو آپ لوگ آجاد ہو گئے لیکن معاملہ کچھ بہت بڑا ہے اس کے پیچھے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اب خود زیادہ تر بنگلہ دیش کے لوگ یہ نہیں چھاتے ہیں کہ کسی کا گھر جلے کسی کا سٹیچو نیچے گرا ہے شیخ مجیبر احمان کا سٹیچو نیچے گرا کے جلا دیا بہت سارے ان کے پروپرٹیز جائدہ جو کچھ بھی ہے ان لوگوں کا وہ جلائے جا رہا ہے وہ خود بنگلہ دیش کے لوگ بھی نہیں چاہتے وہ خود میڈیا پر بول رہے ہیں کہ بھائی یہ کون لوگ ہے یہ کون کر رہے ہیں بھائی کرکیٹرز کے گھر کیوں جلا رہے ہو کرکیٹرز کے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہو بھائی ہندووں کے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہو ہم نے کہا تھا اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہے پاکستانی بڑا بڑا چڑھا کے جو ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو بڑکاوا دے رہے ہیں کہ بھائی مبارک ہو آپ آجاد ہو گئے لیکن خود پاکستان کی حالت کیا ہے وہ خود سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے مہنگائی سے مر رہے ہیں بھائی وہاں پہ ایکانومی ڈوبی ہوئی ہے حالت قراب ہے پاکستان کی وہ خود نہیں نکل رہے ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کو بڑکا رہے ہیں کہ بھائی مبارک ہو مارو جو سامنے آئے مارو بھائی ہندو کو بھی مارو کرکیٹرز کے گھر بھی جلا دو بھائی کسی کو بھی مت چھوڑو سٹیچو بھی گرا دو اور وہ یہ نام لے کے ان کو بڑکا رہے ہیں کہ یہ جو سرکار تھی یہ ہندوستان کی بنائی ہوئی سرکار تھی یہ سرکار ہندوستان کی نہیں تھی دوستو ہندوستان صرف ان کو ہیلپ کرتا تھا اور ہندوستان سب بنگلہ دیش کی سرکار کو نہیں وہ آس پاس کے بہت سارے دیشیوں کے سرکار کو ہیلپ کرتا ہے افغانستان بوٹان ہے نیپال ہے سری لنکا ہے افریقہ ہے بہت ساری کنٹریز ہیں جو ہندوستان انہیں ہیلپ کرتے ہیں تو کیا یہ ساری کنٹریزوں میں جو ہے سرکار ہندوستان کی ہے یہ بے وکوف لوگ ہیں ان کو نہ ہسٹری کا پتہ ہے نہ ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان سوشل میڈیا پر ان کو بڑکاوا دے رہا ہے یہ بڑک رہے ہیں بنگلہ دیش کی سرکار نے ایک ہفتے تک انٹرنیٹ کیوں بن کیا تھا سرویسے کیوں بن تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان سے ان لوگوں کو بڑکایا جا رہا ہے اور آج جب واپس انٹرنیٹ آیا دیکھیں مبارک بات دے رہے ہیں آپ آجاد ہو گئے کس بات کی آجاد بنگلہ دیش کہاں ابھی تو گلام بنا ہے یہ ابھی تو سرکار جب گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے اب پاکستان کے جو ہے لوگ دوبارہ بنگلہ دیش میں گسیں گے یو ایس اے کا نیا بیس بنے گا یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اب رہی بات جو ہے لٹن ڈاس کی اور کرکیٹرز کی ان کے اوپر بھی حملے سٹارٹ ہو گئے لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں ہندووں کو نکالا جا رہا ہے ہندووں کو دوڑایا جا رہا ہے اور صرف ہندووں کو نہیں مسلمانوں کو بھی جو ان پارٹی میں تھے ہی ان پارٹی کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے ان کے ووٹرز تھے ان کے نیتہ وغیرہ تھے ان کو بھی بھگا ہے ان کو بھی دوڑایا جا رہا ہے اب ہندوستان میں تین لاکھ کے لگ بگ جو ہے بنگلہ دیش سے ریفیوجی میکس ہندو مسلم میکس جو ہے وہ اب گسیں گے ہندوستان میں اب ہندوستان میں ساڑھے تین بجے مٹنگ رکھی گئی تھی کہ ان کو روکا جائے کہ وہاں سے گسنا بڑا ایزی ہے بنگال کے سائٹ سے اب روکیں گے تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو کریں گے اب ان کا کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہندوستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے لیکن بھائی کسی کرکٹر کا گھر جلانا یا کسی کرکٹر کے انسلٹ کرنا یہ چیز ہمیں کافی زیادہ بری لگی اینیوے دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ لوگ یہ سارے معاملے کے بارے میں کہ بھائی یہ جو گھر جلان رہے ہیں کیا یہ اچھا ہو رہا ہے جو لوگ سرکار میں تھے بھی نہیں ان کو بھی دھوڑائے جا رہا ہے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با